نا عبدون صلی علی رسولِ حل کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمزی شریف سے روایت ہے کہ جناب محترم سرورِ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑتا ہے تو بدلے میں اللہ رب العزت اس شخص پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس شخص کے دس درجات بلند کر دیتا ہے پیارے ناظرین آج آپ تمام بہن بھئیوں کی خدمت میں اسلامی ویز اوفیشل ایک زبردست وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوا ہے یقین جانے کہ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے مجھے ملا ہے پیارے ناظرین اس وظیفہ کی میں اتنی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ وظیفہ آپ نے بہترین دن یعنی جمرات اور جمعہ دو دن کو یہ وظیفہ کرنا ہے دوسرا کہ یہ وظیفہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ سورہ کوسر کا خاص وظیفہ ہے اور تیسرا اس لیے میں اس وظیفے کو عظیم اور معتبر سمجھتا ہوں کیونکہ میرے ایک بہتی قریبی دوست جنہوں نے سورہ کوسر کا یہ خاص وظیفہ کیا اور الحمدللہ الحمدللہ آج وہ ایک مکمل اور خوشخال زندگی گزار رہے ہیں جب اپنے اس بائی سے میں نے اس وظیفہ کے بارے میں پوچھا کہ تم نے یہ وظیفہ کیا تو تمہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا تو یقین جانے کہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفہ کو تین بار پڑھیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت بدلے میں اگر آپ تین لاکھ مانگیں گے تو آپ کو تین لاکھ مل جائیں گے اگر آپ چھے بار اس وظیفہ کو پڑھیں گے تو بدلے میں آپ کو چھے لاکھ ملیں گے اور اگر آپ پورے کاملی معلوم یقین کے ساتھ دس بار اس وزیفہ کو پڑھیں گے تو بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو دس لاکھ مہیا کرے گا پیارے ناظرین یہ جو میں آپ کو فگر اینڈ فیکٹ صاحب کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف میں وزیفہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں سمائیتا ہوں کہ جو بھی میرے بہنبائی پریشان حال ہیں جو پیسوں کی تنگستی کا شکار ہیں تو الحمدللہ یہ وزیفہ ان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا چونکہ یہ وزیفہ ساتھ میں سورہ کوثر اور اس کے ساتھ درود ابراہیمی پر مشتمل ہے آج جمرات کا خوبصورت دن ہے اس وزیفہ کو آپ نے جمعت المبارک کے دن بھی کنٹینیو کرنا ہے لہٰذا آئیے مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا درود ابراہیمی پڑھا ہوا فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کیونکہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و لا آل محمد پیارے ناظرین اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نو علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے لہذا ہم نے ان کو بزرگی اور بڑھائی بکشی پیارے ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے تو اس کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کر لیں مرد حضرات مسجد میں جا کر بگائیتی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں اور میری بہنیں گھروں میں نماز کا احتمام کریں اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں آپ کے حالات جیسے بھی ہوں بے شک تنگ دست ہوں یا آپ ایک مکمل اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں پھر بھی آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں پیارے ناظرین آئیے آج کے خوبصورت وظیفہ کی جنب چلتے ہیں جو کہ رزق میں زافے کے حوالے سے بڑا مفید جانا جاتا ہے آپ نے اس وظیفہ کو صرف اور صرف دو دن کرنا ہے یہاں آپ کو دو دن جمرات اور جمعہ بتائے گئے ہیں کیونکہ یہ دن بڑے ہی اہم ہے جمرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن فرشتے انسان کے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور جمعہ تلمبارک کے بارے میں تو آپ با خوبی اگاہ ہیں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ مومن اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لازمان قبول و منظور ہوتی ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی اثر کی نماز کے قریب ترین کی گھڑی ہوتی ہے لہٰذا آج کو جو خوبصورت وظیفہ ہے جو کہ جمرات اور جمعہ آپ نے دو دن کرنا ہے اس وظیفہ کو بھی آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے وظیفہ کا آپ طریقہ کار جان لیں کہ آپ نے اثر کی نماز بڑے ہی شوک کے ساتھ ادا کرنی ہے اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جائیں نماز پر دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں آپ اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی یعنی نماز اللہ درودِ پاک پڑھیں یہاں آپ ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جب آپ درودِ ابراہیمی پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنی مشکلات اپنی دنگ دستیاں اور جو جو آپ کی بڑی پریشانیاں ہیں ان کا تصور آپ نے ذہن میں کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی بھی سوچ نہیں سوچنی بس کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ مکمل یکسوئی اور پوری امانداری کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے تاکہ اس وظیفہ کا رنگ بھی آپ کو چڑھے اور آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں اکیس مرتبہ پورے خوشو و خضو کے ساتھ درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک 31 پارے میں موجود ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر اپنے اس وظیفہ کو مکمل کر لینا ہے یہ عمل جو ہی مکمل ہو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف پلند کرنے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک آج میں نے سورہ کوثر کو تیری بارگاہ میں بڑے ہی شوک کے ساتھ پڑھا جب میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ تھے تو آپ نے سورہ کوثر کو ایک گفت کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اکدس پر نازل فرمایا تھا اے اللہ آج میں بہت پریشان حال ہوں تو مجھ پر بھی رحم کر تو مجھ پر بھی سورہ کوثر کی بدولت میری پریشانیوں میرے رنج و غم کو ختم فرما دے یا اللہ اگر تو مجھے غنی کر دے گا تو میں تیرے غریب بندوں کی دل سے مدد کروں گا اور سب کے ساتھ خسن و سلوک سے پیش آؤں گا اس دعا کو آپ سچے دل کے ساتھ مانگیں اور یہ دعا مانگنے کے بعد آپ اگلے دن یعنی جمعہ المبارک کے دن بھی اسر کی نماز کے بعد اسی طرح اکیس مردبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد آپ تین سو تیرہ مردبہ سورہ کو سر پڑھیں آخر میں کسمت پر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اس عمل کو مکمل کر لیں پیارے ناظرین میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص یہ وظیفہ کر لے گا اس کے ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دے گا وہ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کبھی دنیا میں کسی بھی اور چیز کا محتاج نہیں رہے گا آپ اس عمل کو کریں اور چالیس دن تک پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اگر آپ کے حالات نہ بدلے تو آپ جو بھی میرے لئے سزا مقرر کریں گے میں وہ سزا برنے کے لئے تیار ہوں گا کیونکہ مجھے قرآن پاک عظیم سورہ مبارکہ یا اللہ رب العزت کے صفاتی اور موجزاتی ناموں پر پورا کامل ایمان و یقین ہے پیارے ناظرین جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر چکے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کریں تکہ ہمیں پتا چل سکے کہ کس بہن بھائی نے ہمارا یہ وظیفہ کیا ہے